نمسکار دوستو میں رنسنگ پوار اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ایم اپ پو نیو جس سے میں بیٹھیں کیمری گاؤں میں اور بات چیت کریں گے پنچائی تیرات چناؤ کی جو کی سرپنچ پد کے لیے امیدوار کہ جو سیما دیوی جو امیدوار ہیں ان کے پتی انیل گودارہ ہمارے ساتھ میں بیٹھیں پہلے گودارہ صاحب خود تیاری کر رہے تھے کیمری گاؤں جو کی آرکسی تو چکا ہے مہلا کے لیے تو ہی آج بات چیت کریں گے گودارہ صاحب سے ہم پہلے تو آپ کا بہت بہت سواگت ہے گودارہ صاحب نمسکار سبھی درشکوں کو سبھی گرام واسیوں کو سبھی گرام رام تو گودارہ صاحب سب سے پہلا جو سوال ہے آپ تیاری کر رہے تھے کافی سالوں سے پچھلا چناؤ بھی آپ نے لڑا ہے اور اب مہلا ریجرو کیمری سرپجپد کا چناؤ ہونے جا رہا ہے تو آپ کتنے خوش ہیں یا کچھ کھیج لے کے بیٹھیں دیکھئے جب یہ جو نئے نیم آئے پچاس پرسنٹ آرکشن والے اس سے پہلے بھی جو ڈرا ہوئے ہمارے تو رنسنگ بھائی تب بھی کیمری گاؤں جو ہے مہلا کے لیے آرکشت تھا تو ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے اور ہم نے اسی دشاں میں ہی تیاری کری تھی کیونکہ مہلا میں سیٹ پرانے نیموں میں آئی تھی تو ہمارے طرف سے تیاری پہلے بھی مہلا کی تھی تو اب اریانہ سرکار نے جو میلاؤں کے لیے 50% آرکشن دے کر کے برابر کی بھاگی داری دے دی ہے پروش پردھان جو دیش مانا جاتا ہے اس کے اندر میلاؤں کو کتنا کا پروش جو ہے سین کر پائیں گے دیکھیں وہ باقی پروشوں کا تو میں کیا نہیں سکتا باقی ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے جو آدیش ہیں سماج کے سرکار کے وہ سیرما تھے تو چودری صاحب کہتے تے بولے راج ارخاز خود کریں تو اچھا لگتا ہے اور اب آپ کو جو ہے ایک اپنی دھرم پتنی کو میدان میں اتارنا پڑ رہا ہے دیکھیں میرے حساب سے تو راج رجواروں کے جمانے گئے اب تو جو جمانہ ہے وہ سماجک باگی داری ہے پرشانسنک کاریوں کے بیچ میں یہ سرپنچ کا دائی تو ہوتا ہے کہ جو بھی پرشانسنک ہمارا عملہ ہے اس میں ایک سماجک باگی داری کے تحت جو ہے یہ سماجک دائی تو ہے سرپنچی کا رجواروں کے جمانے گئے رجواروں کے جمانے دیش اجاد ہونے کے بعد گئے اب تو جن لوگوں کی سماج میں باگی داری اچھی ہے جنتہ جس کو چنتی ہے وہی جمعہ باری لے گا تو ساپ بات کریں کہ جنتہ جناردن جس کو سمرتھن ملے گا وہی اب تو جو ہے سیوہ کا اوسر اس کو ملے گا تو سیوہ کا اوسر جو ہے ملے گا پرشانسنک کے اندر تو کن مدوں کو لے کر کے آپ اس چناؤ میں اپنا تیاری کر رہے ہیں ہم نے تو ایک ہی بات سکھی ہے رنجنگ جی کہ سماج میں باگی داری سماج میں سمیہ لگانا ساموی جو لوگوں کی وکاس کے کام ہے وہ کس پرکار سے پرشانسن سے کروائے جائیں اس کے لئے پریاس کرنا اور جہاں بھی کوئی دارمیک یا کوئی رکتدان شیویر یا کہیں بھی کسی بھی پرکار کی ساماجک باگی داری سے اور لوگوں کے بیچ میں سکھ دکھ میں کھڑے رہنے کا ہی چناؤ ہوتا ہے ہم نے اسی ادار پر چناؤ کی تیاری کی ہے کیول گاؤں کے وکاس کے کام اس کے علاوہ دوسرا کوئی وشہ نہیں تو سیما دیوی آپ کی امیدوار ہے ہاں جی بالکل میری درمپتنی سیما دیوی اس چناؤ کی امیدوار ہے تو ان کے بارے میں تھوڑا بتا دیں دیکھئے وہ پڑی لکھی ہے ماسٹر ڈگری ہے وہ کمپیوٹر سائنس میں اس کے علاوہ وہ بیڈ ہے اگر ٹیچنگ سیکٹر کی بات کرے تو ایچ ٹیٹ اس نے وہ بھی پاس کیا ہے اس کے علاوہ ایمپیریل کولیج سے لے کر اسکولوں میں اس نے پڑھایا ہے اور جو بھی امیدوار میں مطلب جو سرکار کو جس طرح کا امیدوار چیئے یا گاؤں کو جس طرح کا امیدوار چیئے وہ ساری بات ہم نے پریاس کی ہے کہ ہم گاؤں کے وکاس کے حساب سے امیدوار دیں ہم نے اسی طرح کا پریاس کیا ہے تو مانے کی پڑھے لکھے جو امیدوار جو گاؤں سرپنچپد کے لیے ہریانہ سرکار کی جو پولیشی بنائے گئی تھی کہ پڑھے لکھی سرکار پنچائت بننی چاہیے گاؤں کی سرکار بننی چاہیے اس میں جو پڑھے لکھی امیدوار ہیں سیما دیوی اور ان کے پتی جو کی پہلے سے بھی چناؤں لڑ چکے ہیں تو یہ آپ کا دوسرا چناؤں نانا پہلے بلوک سمیتی کا چناؤں تھا اس میں ساڑھے چیئر سو ووٹ آئے سرپنچ کا پچھلی بار چناؤں لڑا اس میں بھی ساڑھے چیئر سو ووٹ آئے اس بار کیونکہ اس سے پہلے کیا تھا کہ ہم میری جو پڑھائی لکھائی یا جو میرا وپار ہے وہ سارا شہر کھا رہا ہے تو گاؤں میں میری رامرمی یا میری جانکاری بہت کم تھی مطلب جو امیدوار آتا ہے اس کی گاؤں میں بھاگی داری ہوتی ہے تب ہی جا کر کے لوگ چونتے ہیں ہاں لوگوں میں جانکاریاں ضروری ہے کیونکہ دیکھو سرپنچ پت کا سیدھا سا حساب ہے کہ لوگ سیدھا جوننا چاہتے ہیں اس کو سیدھا ان کے دکھ سکھ میں کھڑا رہے ایسا سرپنچ جاتے ہیں تو میں نے پچھلے آٹھ دس سال سے یہی پریاس کیا کہ لوگوں کے بیچ میں سو پرتیشت سمیہ میں نے چوبیس گھنٹے لگائے ہیں تو پکہ ٹھان لیا ہے سرپنچ بننے نہیں وہ تو گاؤں کا نرنے ہوگا میرا پریاس ہے میں نے اپنا سمیہ گاؤں میں اسی کے لئے لگائے ہیں اب آپ کن مددوں کو لے کر کے بوٹ مانگ رہے ہیں دیکھو مددیں ہیں وکاس کے مددیں اگر چن ات کریں تو سمسیہیں بہت زیادہ ہیں لیکن اگر پراتھ مکتاؤں کی بات کریں تو سب سے میں نے گندے پانی کی نکاسی اور پینے کے پانی کا اپ لبتہ پینے کے پانی کے اگر بات کریں تو گاؤں کے لگ بگ جو آنا ڈائی سو کے قریب تو ڈانیاں ہیں تو میرا من ہے کہ سرپنچ بننے کے بعد ہر ڈانی کو پینے کا پانی ملے ہر گھر نل اور نل میں جل کی جو مودی جی کی یوجنہ ہے وہ پورے طور پر کیمری گاؤں کے نوازی کو وہ ملے اس کے علاوہ کر بات کریں ڈانیوں کے رستوں کی بات کریں گریب اور پاتر لوگ ہیں جن کے بی پیل راشن کارٹ نہیں بن رہے وہ بن پائیں منرگا کے بھی کام گاؤں میں کام ان کو دیا جائے کیونکہ پیچھے میں نے دیکھا ہے کہ ساری منرگا کی لیبر کو جو ہے ادھر ادھر گاؤں سے باہر جا کر کام کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ ہمارے گاؤں کے جو سنسطان ہے سکشہ کا سنسطان لے لیجیے ہسپٹل لے لیجیے راستے لے لیجیے کھیتوں کے کھاڑے لے لیجیے بہت کام ہے کیمری میں لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ جو باہر جاتے ہیں میرے کو نجر آئے جو اگر ہمیں گاؤں موقع دیتا ہے تو وہ ویسا نہیں ہوگا تو پیچھے چناؤ لڑا آپ نے کہا کہ چار سو ساڑھے چار سو بوٹ آئے بلوک میں بھی اتنے ہی آئے تو اب کی بار کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ کتنے سمرتن جن سمرتن گاؤں سے مل رہا ہے ہم نے نیک نیتی سے پریاس کی ہیں ہم نے ایسی نیتی سے پریاس کی ہیں جیسے ایک کسان اپنے کھیت کی جیسے محنت کرتا ہے کھیت میں اس صاف نیت سے ہم نے گاؤں میں پریاس کی ہیں اور ہمیں ہمارے محنت پہ ہماری بھاگ دوڑ پہ ہمارے دوارہ کیے گئے کاموں پہ اور لوگوں کے سکھ دکھ میں جیسے ہم نے سمیہ دیا ہے ہمیں گاؤں پر پورا وشواس ہے کہ گاؤں ہمیں مکہ دے گا تو بات کریں راج نیتی کی چاہے بڑی راج نیتی ہو چاہے گاؤں کی سرکار کی راج نیتی ہو تو کہتے ہیں راج نیتی کے اندر شام دام دنڈ بھید ساری نیتیاں پناہی جاتی ہے اور کچھ امیدوار کہتے بھی ہیں کہ ہم تو ساری کریں گے تو آپ کیا کریں دیکھو ہمیں اپنی محنت اور ہماری قابلیت پہ ہمارے رامرمی پہ اعتبار ہے ہم کیول ان چہاروں چیزوں میں سے سام جو سمیہ ہے ہم سمیہ دیں گے سمیہ دیا ہے دام ہم نے جو گاؤں میں سمیہ دیا ہے اس میں جو میرے موٹر سیکل میں تیل جڑا ہے وہ ادام ہے میرے پاس اس کے علاوہ کوئی دام نہیں ہے دنڈ کا ہمیں گیا نہیں نہیں ہے کیا ہوتا ہے اور بید باد ہم جانتے نہیں ہم تو سیدھے آدمی ہیں سیدھے پریہم سے ووٹ مانگیں گے وکاس کی بات کریں گے کام کی بات کریں گے اور نہ ہم کوئی جورد بردستی نہ ہم شراب آدھی کے کس پکش میں کہیں بھی ہم کسی بھی غلط کام کے پکش میں نہیں ہے چناؤ میں ہم سیدھا چناؤ لڑیں گے کہ مجھے ہم سے اپیل کرنا چاہوں گا بھائیرن سنگ ہم نے بارہ تاریخ شنیوار کو شام کو تین بجے بیاری والے چوک میں پورے گاؤں کی سبا رکھی ہے میں گاؤں کے سبھی گراہ واسیوں سے سبھی یوہوں سے سبھی مہیلاؤں سے سبھی بچوں سے سبھی بجرگوں سے چھتیس برادری سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ تین بجے اس کارکر میں پہنچیں ہم کھلے من سے کھلی سبا میں مطلب ووٹ کی اپیل اور گاؤں کے جو سمشیہ ہیں ان کے بارے میں چرچہ کریں گے تو میری سبھی گراہ واسیوں سے نیوے دن ہے کہ آپ بارہ نومبر شنیوار کو بیاری والے چوک میں جرور تو دوستو یہ تھے ہمارے ساتھ میں انیل گودارہ اور ان کی جو درم پتنی سیما دیوی بھاوی امیدوار ہے سرپنچ پت کے لئے کیمری گاؤں سے اور اپنے چینل کے مادیم سے انرود بھی کریں گے کہ پنچائیتی چناؤ بھائیچارہ کا چناؤ ہوتا ہے اس میں آپ سی بھائیچارہ کسی طرح سے خراب نہ ہو پائیں اور جو گلت کاریوں کے دوارہ لوگ جیتنے کی کگار پہ پہنچتے ہیں چاہیے وہ سراب بن دی ہے سراب بانٹنے کی بات ہے چاہیے نوٹ بانٹنے کی بات ہے ان باتوں سے جو امیدوار ہے وہ گریج کریں گے اور اسی طرح سے ہم آپ کو سمیہ سمیہ پر ابھی جو امیدوار ہے چاہیے وہ سرپنچ ہے جلا پریشت دو امیدوار ہے بلوک سمیتی ہے پنچ ہے ہم سب ہی سے آپ کو روبرو کروانے کی کوشش کریں گے تاکہ ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانکاری ہو سکے اور تمام مددے جو گاؤں کی جن سمیشیاں سے جڑے ہیں ان سے بھی آپ کو روبرو کرائیں گے انہیں تصویروں کے ساتھ بنے رہیے پی ایم اپو نیوز سے مہرن سنگھ پوار